ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں مجھے سب سے پہلے تو انڈین ٹیم پر بہت زیادہ اس وجہ سے خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھائی کرکٹ کو انجوائے کیا ہے نیترلینڈز کی ٹیم بہت اچھی کرکٹ کھیل کر گئی ہے بے شک پار ٹائمرز لگائے تھے انہوں نے لیکن انہوں نے بھی اپنی کرکٹ کو انجوائے کیا ہے بکوز وہ فیل کر رہے تھے کہ we are out of the world cup now but we are playing last match تو انہوں نے بھائی انجوائے کیا ہے چھکے مارے ہیں نو سکسز انہوں نے لگائے ہیں لیکن ویرات کولی نے بھی بالنگ کیا ہے شبمن گل نے بھی بالنگ کیا ہے سورے کمر یادب نے بھی بالنگ کیا اور لاسٹ پر آ کر روحے چرمہ نے کہا کہ بھئی ون منٹ ویٹ کریں آپ میں آخری وگڈ میں نکالوں گا اور روحے چرمہ آیا ایک چھکا اس کو ضرور لگا چھکا اس نے کھایا لیکن اس کے بعد بیٹسمن جو ہے اس کو للچایا اس نے بکوز اس نے بالکل سلو بالڈ ڈالا تھا اور اس کو بھی بیٹسمن کو للچایا اور وہ لالس میں آگیا اور اس نے شوڈ مارا اور سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں کیچ ہوا جس کے بعد بہت ہی آؤٹسٹینڈنی قسم کا ریاکشن بھی دیکھا ہم نے روحے چرمہ کا اور اس کے بعد اس نے بیٹسمن سے جو ہے وہ ہاتھ ملایا اسلام لیا جب شپی ڈالی اس کو اور کہا کہ ٹھیک ہے بھئی تمہارا کام ختم ہے تم نکلو یہاں سے اور میں نے بھی وکٹ لے لیا ہے دو ہزار سولہ کے بعد پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ روحے چرمہ کے ہاتھ میں بال آیا اور اس نے بالنگ کی ہے روحے چرمہ نے اور انٹرنیشنل کرکٹ میں بالنگ کی ہے وکٹ بھی حاصل کی ہے اس سے پہلے ویرات کولی کے ہاتھ میں بال آیا تھا اس نے بالنگ کی اس نے بھی وکٹ حاصل کی اور روحے چرمہ اس نے بھی وکٹ حاصل کی سو انجوائے فل کیا ہے کرکٹ کو اور مزے لیے ہیں مزے لوٹے ہیں بکوز آٹھ میچز پہلے جیتے تھے اور یہ نائنٹھ میچ تھا چار سو گیارہ رنز بنانے کے بعد بلکل بے فکری تھی کوئی ٹینشن نہیں تھی کوئی پریشر نہیں تھا کہ نیدرلینڈز کی ٹیم ہمارے اخلاف رنز کر لے گی سو فولی انجوائے کیا ہے کرکٹ کو اور ایسا ہی ہونا چاہیے ویری ویلڈن روحے چرمہ آپ کے حصے میں بھی وکٹ آیا ہے آپ نے بھی وکٹ لیا ہے اور انجوائے کیا ہے کرکٹ کو اور آپ لوگ بھی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اسی چینل پر آپ لوگ بھی کرکٹ کو انجوائے کرتے رہیں گے